ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے راجنیت کے میدان سے تربرا کے سی ایم بپلو دیو نے اپنے بچ سے استیفہ دے دیا ہے اور یہ بڑی خبر آ رہی ہے تربرا سے جہاں پر بپلو دیو نے راج جپال کو اپنا استیفہ سانپ دیا ہے تو بی جی پی سرگار چلا رہے تھے بپلو دیو جنہوں نے راج جپال کو اپنا استیفہ سانپا ہے اور یہ استیفہ دینے کا کارن کیا ہے دیکھئے تصویریں سامنے آ گئی ہیں اور بپلو دیو نے اپنا استیفہ دے دیا ہے حالانکہ بپلو دیو وپکش کے نشانے پر کافی سمیں سے رہے تھے اور تربرا میں خانون ویوشہ کے مدد پر کافی وپکش اور سرگار آمنے سامنے رہا کرتی تھی پچھلے کئی دنوں سے تقرار کافی زیادہ چل رہی تھی لیکن اچانک سے تربرا کے سی ایم بپلو دیو اگر استیفہ سانپتے ہیں تو اس کے پیچھے کارن کیا ہو جاتا ہے ایکسکلوسیف تصویریں آج تک پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تربرا کے مکہ منتری بپلو دیو نے اپنا استیفہ راج جپال کو سونپا ہے لیکن فلحال ابھی اس استیفہ تو سویکار نہیں کیا گیا ہے اور راج جپال یا راج بھون سے کوئی بھی جانکاری اس بارے میں نہیں آئی ہے یا وہاں سے کوئی ایسی جانکاری نہیں آئی کہ ان کا استیفہ سویکار کیا گیا ہے یا نہیں بی جے پی کے تربرا کے یوہ مکہ منتری بپلو دیو نے اپنا استیفہ سونپا انوپم مشروہ باریت سب واد داتا کے پاس آپ کو لے چلتے ہیں انوپم کیا خبر ہے کیوں بپلو دیو نے اپنا استیفہ دیا ہے دیکھیں سعید پرتیاشت روپ سے اچانک ہی وپلو دیو نے راج پال کو اپنا استیفہ سونپ دیا ہے حالانکہ ابھی تک نہ ہی مکہ منتری نہ ہی راج پال کی اور سے کوئی اس کا ورجن آیا ہے کہ آخر انہوں نے استیفہ کیوں دیا ہے لیکن دو دن پہلے ہی وپلو دیو نے امیت شاہ سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد ہی سب سے لگ رہا ہے کہ کچھ پاتھیت ہوئی ہے کہ اس کے بعد یہ استیفہ سونپا گیا ہے حالانکہ دو ہزار تیئیس میں ویدان سبا چناؤں ہونے ہیں پانچ سال پورے ہونے ہیں صرف ایک سال مشکل سے رہ گیا ہے ایسے میں کیا مکہ منتری بدلہ جانے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے سوال ترپرہ میں اُٹھ چکے ہیں کہ مکہ منتری کو بدلہ جا سکتا ہے لیکن وہ کاریانویت کبھی نہیں ہوا تو یہ بھی زنبھاؤنا ہو سکتی ہے کہ دلی سے کہا گیا ہے کہ ان کو استیفہ دینے کو اس کے بعد انہوں نے استیفہ دیا ہے لیکن ابھی تک آدھیکارک طور پر اس بارے میں کسی بھی پک سے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے